اسلام علیکم کیسے ہیں تمام نائن کلاس کے بچے اور بہت اچھا آپ نے ایم سی گیوز کی خود تیاری کر کے جانی ہے تاکہ ایکزیم میں آپ بلکل امانداری سے اپنی مہنس سے پیپر کریں اور جو میٹری سے مطالق ایم سی گیوز کی بات کی جائے تو بہت سے پوائنٹ آپ کے پیپر میں آتے ہیں اور کلاس نائن کے لحاظ سے جو امپورنٹ پوائنٹ سے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کی ایک نئی ویڈیو جو کہ آپ کی بک کے اندر چپٹر دیا اس کے مطابق تو سب سے پہلا پوائنٹ اگر ہم لیکھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے اور یہ پوائنٹ بہت زیادہ ایکزیم میں آتا رہا ہے کلاس ٹین میں جب میس تھا وہاں پہ بھی آتا رہا ہے اور آپ کے بھی آنے کے چانسز ہیں تو اب تو یہ ڈیفینیشن ہے اگر ڈیفینیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کا تو آنسر جو ہے وہ سرکم سرکل آئے گا کہا جائے گا اور اس کے بعد اگر آپ اس کی فیگر دیکھنا چاہے تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک سرکل ہوتا ہے اور وہ ٹرائنگل کے وارٹیسز سے پاس ہوتا ہے تو اگر آپ جہاں پہ غور کریں زور دے تو آپ نے پریکٹیکل دیمیٹری میں بھی ایک ایسی فیگر بنائی ہوگی جو کہ آپ کے پیپر میں ٹین مارکس کر کے دی جا سکتی ہے لیکن اسی کا کانسیپ سے مطالق یہ ایم سی گیوز ہے کہ ایک ایسا سرکل جو ٹرائنگل کے وارٹیسز اس سے کہا جاتا ہے تھری وارٹیکس ہوتا ہے اس کے اور وارٹیسز کے اوپر سے سرکل گلرتا ہے تو سرکل کہا جاتا ہے اب آجاتے ہیں نمبر ٹو پہے تو نمبر ٹو پوائنٹ ہے اور یاد رکھیں کہ ان ٹو پوائنٹ میں سے ایک پوائنٹ آنے کے کبھی زیادہ چانسز ہیں یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آر سرکل ریچ ٹیچز دہ آل ٹری سائز آف آر ٹرائنگل اس کارڈ ڈیش آف آر ٹرائنگل اب یہ بنیادی طور پہ نا یہ دونوں پریکٹیکل ڈیمیٹری سے ریلیٹیڈ ہے ایک ان سرکل ہے اور ایک سرکم سرکل ہے اوپر والا سرکم سرکل تھا اور نیچے والا ان سرکل ہے تو اس کو اس ٹرائب سرکل بھی کہا جاتا ہے ان سرکل بھی کہا جاتا ہے دونوں آپشن ہیں اور جو دیا ہو جائے آپ اسے اسی کے مطابق اس کا آنسر دیں گے اگر ان سرکل لکھا تو ان سرکل اور اگر آپشن میں ان سرکل لکھا ہوا ہے تو ان سرکل آپ اس کا آنسر دیں گے اور اس کی بھی اگر فیگر بنائی جائے تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ایک سرکل بنائیں گے اور سرکل کے بعد ایک ٹرائنگل اس طرح سے بنائیں گے کہ وہ اس کی سائٹوں سے ٹچ ہوتی ہوئی جائے اور یہ پریکٹیکل دیمانٹری کے اندر بھی آتی ہے آپ کو یہ فیگر کہ ایک سرکل ہوتا ہے وہ ٹرائنگل کی تینوں سائٹوں سے ٹچ کیا رہتا ہے اور اس کی اوپر تو حالی میں آپ کو اس سے پہلے ایک ویڈیو آپ کو اپلوڈ کر کے دی کی جس کے اندر آپ کے سرکل آپ کا کار ڈائیمیٹر ٹینجن اور اس سے مطالق میڈین اور انٹیٹیوز اس کے بارے میں آپ کو پریکٹیکلی طور پر وہ فیگر بناتے ہوئے آپ کو اسپلین کی تھی تو ویڈیو کے آخر میں آپ کو اس کا لنک دے دیں گے آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھیں اور اب نمبر تھری پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں تو اچھی آسٹرین لائن بیچ بائی سیکت دہ سائٹ آف آ پرائنگل اینڈیس آلسو پرپرینڈکولر ٹو دہ سائٹ اس کال دہ ڈیش آف دہ سائٹس اب یہاں میں اس کا آنسر جو ہے وہ کیا ہوگا اس کا آنسر آپ کا رائٹ بائی سیکٹر ہوگا تو رائٹ بائی سیکٹر رائٹ بائی سیکٹر اس کا آنسر ہوگا اور چونکہ ہمارے پاس یعنی کہ سٹریٹ لائن ہے اور وہ بائی سیکٹ کر رہی ہے ٹرائنگلز کو پرپرینڈکولر بناتے ہوئے جو بائی سیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ سینٹر میں یعنی کہ اگر فرس کریں اگر ہم اس کا کونسپ لینا چاہے تو یہ ٹرائنگل ہے اور ٹرائنگل کے ہاف سے پرپرینڈکولر بناتے ہوئے اگر اس طرح کی لائنس جائیں تو یہ تمام لائن بائی سیکٹ بھی کچھ رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پرپرینڈکولر بھی ہو رہی ہوتی ہے تو اس فیگر کو یا اس لائنس کو جو ہے اسی کے مطابق ڈیفائن کیا گیا ہے تو اب پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں فون پوائنٹ کا لکھا ہوا ہے ڈا رائیڈ بائی سیکٹر آف ڈا سائٹ آف ڈا ٹرائنگل آر ڈیش اب جیسے کہ اوپر یہ پوائنٹ دیا ہوا تھا وہ آکول سائٹ کے حوالے سے دیا گیا تھا لیکن یہاں پہ رائیڈ بائی سیکٹر آف ڈا سائٹ جب بولا جائے تو اس کا بھی یہاں مطلب جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ رائیڈ بائی سیکٹر آف ڈا سائٹ آف ڈا ٹرائنگل آر ڈیش تو اب یہ چونکہ بک کے اندر یہ پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں اور اس لیے مطابق اس کا آنسل دینا ہوتا ہے یعنی کہ جیسے ہم اوپر بات کر رہے ہیں نمبر ٹھری میں وہی بات یہ ہے لیکن یہاں پہ وہ مطلب کے اگر تینوں آپ کے رائیڈ بائی سیکٹر ہیں رائیڈ بائی سیکٹر آف ڈا سائٹ ہیں تو وہ آپس میں تینوں کونکورنٹ ہوتے ہیں کونکورنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی پوائنٹ سے دونوں گزرتے ہیں یعنی اگر میں سپیکر کو آگے بڑھا دوں تو ان کا جو کونکورنسی پوائنٹ ہے یعنی کہ تینوں کا وہ ایک ہی ہوتا ہے تو یہ کیا اس کا آنسل آئے گا اس کا آنسل آئے گا کونکورنٹ تو اس کا آنسل کونکورنٹ ہو گیا تو اسی طرح نمبر ٹھائی پوائنٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے بائی سیکٹر آف ڈا ڈیش آف ٹرائنگل آر کونکورنٹ آپ دیکھیں یہاں پہ فرق یہ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے بائی سیکٹر دو کسیم بھی ہوتے ہیں ایک اینگل کے رحاظ سے اور ایک سائٹ کے رحاظ سے اور اگر اینگل کے لحاظ سے ہو تو یہاں پہ آپ اوپر ہی کی طرح کی بات دی رہی ہے یعنی کہ نمبر فور اور نمبر فائی پہ اگر دیکھا جائے تو بات دیکھی ہے لیکن یہاں رائیڈ بائی سیکٹر آف ڈا سائیڈ ہے اور یہاں پہ بائی سیکٹر آف ڈا رائیڈ کہہ نہیں سکتے تھے چونکہ وہ اینگل کو اس کے اندر ہاف کرنا ہوتا ہے بائی سیکٹر آف ہاف کرنا ہوتا ہے اگر ٹرائنگل کے اندر سسٹی ڈگری بڑھ رہا تو وہ اس کو ہاف کرتا ہے تو وہ ایک ہمارے پاس یہ بھی ایک آہ لائن ہوتی ہے جو اینگل کو بائی سیکٹ کرتی ہے بائی سیکٹر مطلب ہاف کرتی ہے تو وہ تینوں، پایٹ بھی آپ کے جو ہے۔ تینوں لائنس جو ہے جیسے یہ مجھ Спасибо. اب باب یہ ب Giovane's ڈی chat پսے رائے connection امسی بیوز تھی لیکن کافی زیادہ امپورٹنٹ تھی جو آپ کو ہم نے پیش کی اور یہ امید رہ گیا آپ کو یہ سارے پوائنٹ آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے تو میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ